عمران خان صاحب آج کل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اپنی اکانومی کو بہت زیادہ کمپیر کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی تو تقریباً دو سو اٹھتر ارب اسی ارب ڈالر کی اکانومی ہے ٹوٹل ہماری جو جی ڈی بھی ہے انڈیا کو دیکھیں وہ تو کوئی ٹو پوائنٹ ایٹ ٹریلین ڈالر پر پہ پہنچا ہوئے ہیں تو تقریباً بھی یہ آپ اس کو غوری صاحب لگا لیں کو ساتھ آج نو دس گناہ بڑی ان کی اکانومی ہے ہم سے دنیا کی میرا خیال ہے پانچویں بڑی اکانومی ہوگی اس وقت آپ کی حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے تھے عوام کو بہت سارے سبز باغ دکھائے تھے ایک کرون نوکریاں دینے کا وعدہ کیا پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا اس کے علاوہ بھی بے تہاشا وعدے کیے لیکن ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا اور ان دھائی سالوں میں مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی اپتر ہے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں لیکن گیارہ جون کو حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے قومی اسملی کا سیشن بلائے گیا ہے گیارہ جون کو طلب کیا گیا ہے اور اس میں بجٹ پیش کیا جائے گا ہماری معصوم عوام نے ایک بار پھر سے امیدیں لگا لی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اس بجٹ میں عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف دے اب دیکھنا یہ ہے کہ گیارہ جون کو جو بجٹ پیش انہیں جا رہا ہے وہ عوام دوست ہوگا یا عوام دشمن ہوگا اور ایک عام آدمی یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اٹلیسٹ منگائی میں تھوڑی سی کمی ہو لگائی سب آپ نے دادو شمار بتائے بڑے تفصیلا لیکن جو ایک عام آدمی ہے اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی وہ صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان میں حکومت کوئی ریلیف دے گی یا نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کوئی ریلیف ملنے کے چانسز ہیں میرے خیال میں یہ بات سوال ہی بڑا عجیب ہے جب حکومت خود اس چیز کو دیکھنی رہی ہے کہ کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں کس طرح مشکلات کا شکار رہے ہیں کس طرح بھوک، افلاس، ننگ، بیماری، ناداری سب چیز میں گرے ہوئے ہیں اور حکومت دعوے بڑے بڑے کرتی ہے یہ بھی ایک اور بات ہے کہ حکومت کوئی بات پتا ہے لگائی صاحب کہ ان کا سب سے بڑا چیلنج ہی مہنگائی ہے پیکن وہ اس کو چیلنج کو سیریس نہیں دیا انہوں نے اس کو تو لوگوں کی انہوں نے لوگوں کو رگڑا دینے کے لیے لوگوں کی خال اتارنے کے لیے انہوں نے ہر ہر با اختیار کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ اپنا اکنامی ٹھیک کریں اکنامی بھی ٹھیک نہیں گئی یا ہوتا نا کہ انہوں نے کوئی کمال کر دیا ہے آپ اپنے خوشی سے کہہ دیں کہ میں نے ہم نے تھری پوائنٹ نائن فوج جو ہے وہ آپ نے شرح نمو حاصل کر لی ہے جی ڈی پی کی تو یہ دنیا تو نہیں مانے گی نا اس طرح سے جب آپ کا سٹیٹ بینک نہیں مان رہا تھا بعد میں سٹیٹ بینک نے بھی اپنا سر حیل آیا لیکن اس سے پہلے آئیے میں آپ کو کہہ چکا ہے جب آپ کو ورڈ بینک آپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو آپ خام خواہ دعویٰ کیے جائیں جناب ہم نے جو ہے اپنی جی ڈی پی بڑھا لی ہے اور اس کی شرح نمو جو ہے وہ ہم اتنا زیادہ اوپر لے گئے ہیں وہ بھی تو آپ کا نہیں ہو پایا نا آپ کا آپ کا دعویٰ ہے کہ جناب ہم ہمارے دور میں ریمیٹنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے آپ آج کل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اپنی اکانومی کو بہت زیادہ کمپیر کر رہے ہیں اور مجھے حیرانگی چیز کی ہوتی ہے کہ پاکستان کا سائز بہت چھوٹا پاکستان کی اکانومی بہت چھوٹی ہر سائز تو میٹر نہیں کرتا کیونکہ کئی ایسے ملک ہیں جن کے سائز پاکستان سے بھی چھوٹا لیکن اکانومی تو بہت بڑی ہے لیکن ذاری بات ہے ہماری پراریٹیز بڑی عجیب رہی اور ڈیفرنٹ رہی اور جس کی وجہ سے ہم اترقی نہیں کر پائے لیکن عمران خان صاحب ریسینٹی کہہ رہے تھے دیکھیں جناب کہ انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ تو پاکستان جو ہے انڈیا سے بہتر پرفارم کر رہا ہے یہ کل پرسون نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس کو ہے اور وہ صرف اور صرف اپنی ایک domestic constituency کو دینے کے لیے کہ جناب پاکستان کی اکانومی بہت اچھی ہے بلکہ اس وقت دیکھا جائے تو جو بنگلہ دیش کی اکانومی ہے وہ پاکستان سے بہتر کر رہی اور انڈیا سے بہتر کام کر رہی ہے تو ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اور ہر وقت انڈیا سے compare کر رہے ہیں ہم انڈیا ٹھیک ہے ہمارا ایک ان کے ساتھ پچھلے 75 سال سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کوئی ایک اچھی تاریخ نہیں ہے ہماری لیکن پاکستان کی اکانومی تو تقریباً دو سو اٹھتر ارب اسی ارب ڈالر کی اکانومی ہے ٹوٹل ہماری جو جی ڈی بھی ہے انڈیا کو دیکھیں وہ تو کوئی 2.8 ڈالر پر پہ پہنچا ہوئے ہیں تو تقریباً کوئی یہ آپ اس کو خوری حساب لگا لیں کہ سال آر نو دس گنا بڑی ان کی اکانومی ہم سے دنیا کی میرا خیال ہے پانچویں بڑی اکانومی ہوگی اس وقت اور تیسری بڑی اکانومی ہے in terms of purchasing power parity وہ بھی میں آپ کو statistics بتاتا ہوں لیکن انڈیا کا جو ایک state ہے مہاراشترا اس کے جو gdp ہے وہ 400 billion ڈالر کی ہے اور مہاراشترا کے بعد جو جو second largest economy i think that is Tamil Nadu جو کہ تقریباً 247 billion ڈالر کی ہے اس کے قریب قریب ہوگی اور اگر آپ یہ دیکھ لیں تو کیا پاکستان کا اور انڈیا کا comparison بنتا ہے آپ اور یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ comparison اس لیے بنتا ہے یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی ہے وہ covid کے زمانے میں ابھی جو انڈیا کی economy اور پاکستان کی economy minus میں چلی گئے دونوں ممالک کی جو economy ہے وہ minus میں چلی گئی ہماری تو بالکل ہی پہلے ہی obviously week تھی ان کی بھی minus 7-8% پر چلی گئی لیکن جو میں ابھی forecast دیکھ رہا ہوں 2021 کا Asian Development Bank کا forecast دیکھ رہا ہوں اس میں 2021 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 2% پر ہے اور 22 پہ وہ کہہ رہے ہیں 4% ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نے جی ہماری جو جی ڈی بی گروٹ ہے وہ 3-4-9% ہے اس کو statement بھی رکھے کہ نائز نہیں کر رہا اور زاری بات ہے انٹرنیشنل community بھی اس کو نہیں کر رہے ہیں یہ میں 2021 اس وقت جو اس کو اس پر نائز نہیں کر رہا ہوں انٹرنیشنل اور پاکستان جو ہے اس میں 2% ہے میں نے اس کو دیکھا جو 2020 مطلب اگلے سال جو 2022 میں جو forecast ہو رہا ہے انٹرنیشنل is going to 7% اسیان دولمنٹ بینک پاکستان 4% پر جائے گا لو پاکستان گرو کرے گا لیکن انڈیا اس سے تڑھو کام آئے گا لیکن ان کو پاکستان کو آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو جو پر کیپٹا جو جی ڈی پی اگر آپ دیکھیں کہ دوزار انیس بیس تک جو ہے وہ انڈیا تو اچھے والے نمبر ہیں انڈیا کے جو دوزار انیس کا ڈیٹا ورلڈ بینک میرے سامنے ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر جو پر کیپٹا انکم ہے اور نمبر ٹھیک نہیں بتائے اب انڈیا کو آپ دیکھیں کہ دوزار نو سے وہ کہاں پہ اٹھے اور وہ کہاں پہنچ گئے اور دوزار آٹھ میں انڈیا کی جو جی ڈی پی تھی گروہ تھی دوزار آٹھ میں وہ ایک شریعہ ایک ٹریلین یا ایک شریعہ دو ٹریلین کے قریب تھی اور اس بارہ سالوں میں انہوں نے ڈبل کر کے دوزار یا آٹھ نو ٹریلین ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں اور ہمیں اچھا تو لگتا ہے کمپیر کرنا اور بڑا فینسی بھی لگتا ہے اور دوزار آٹھ میں پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی اگر وہ بلین میں لی جائے تو ایک سو ستر وان سیونٹی بلین دولار ابھی آپ دیکھیں اور دس اس لارت آم پہنچ گئے ہیں میں نے جس ٹریلی ٹھیکٹ آؤٹ چیک آؤٹ کہ مران خان صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ باقی باقی پاکستان کی جو ایک آنمی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے تو وہ پتا چلا کہ کوورٹ کے زمانے میں ان کی منس گئی ہے ہماری بھی منس چلی گئے لیکن وہ ان کی تو اتنی اچھی پوزیشن ہوئی کہ ہم تو دوزار اٹھارہ میں پانچ پرسٹ زیادہ گروہ کر رہے تھے خان صاحب کے دور میں ہم بالکل نیچے چلے گیا پتا چلا یہ آرٹیفیشل گروہ دکھاتے ہیں ہمیں اور بعد میں عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ ہم نے رکھا ہوا ایک طریقہ کار لوگوں کو سہی سٹاٹس ٹیکس بتائیں لوگوں کو سہی فیکچن پکر بتائیں تاکہ لوگوں کو پتا کریں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو جو میں بات کر رہا تھا کہ دوزار اٹھ میں ہماری جی ڈی بی ایک سو ستر تھی انڈیا کی ایک سو 1.2 ڈریلین کی تھی 2008 میں and then moving forward انڈیا reached around 2.9 ڈریلین اور ہم وہی دو سو اسی بلیون ڈالر IT بیسٹ ٹیک بیسٹ ایک سپورٹس ہونی چاہیے جس میں ہمیں ہماری یوٹھ جو ہے وہ آگے آئے اور ہماری نیشن پڑی ترقی کرے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے کام مینت کرنی چاہیے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی ہمارے چیزیں ٹھیک ہیں چلو چائنیز انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو کہ اسے ہمیں نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ انٹرنیسٹال کیمюینٹی کو یہ میسج جا رہا ہے کہ صرف پاکستان میں چائنیز ни انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں چائنیز کے علاوہ بھی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اور ہم وہ international community کو ہم نے تو انوائے کر بیٹھے ہیں European Union کو ساری کو انوائے کر بیٹھے ہیں بہت ساری investment وہاں سے آتی تو ہے لیکن اگر European سے ملے تو وہ یہی کہتے ہیں جناب کہ پاکستان جو ہے وہ Chinese کو زیادہ favor دیتا ہے ان کے لئے projects لینا ان کے لئے access لینا زیادہ سان ہے as compared to Europeans جو کہ ایک اچھا تاثر نہیں اور اس تاثر کو ختم کیا جانا چاہیے پاکستان میں اگر یہ تاثر نہ ختم ہوا تو اسے جو investment آ سکتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی بہت سارے ایسے sectors